کیرل کا وہ پچیس ورسی برامن اتنا زیادہ بدوان تھا کہ کوئی بھی آج تک اسے ساسترارت میں چیت نہیں پایا تھا اس کے جنوب کی قطعہ بھی بڑی روچک ہے کہ آخر برامنوں نے دیو اپاس نہ کر کے اس کا اوترن ہی اسی لیے کروایا تھا کہ ایک انی پرم بدوان کو ہرایا جا سکتا دیو کرپا سے یا برامن اس بدوان کو ہرانے میں سفلتو ہوا پر سویم اتنا بدوان ہو گیا کہ چھوہ چھوٹ اور جاتی پاتی سے اس کا من پرے اٹھ گیا اور یہ بات اس سمیہ کے ان برامنوں کو بھلا کب سوئی کار ہوتی انہوں نے اس برامن کو کیرل سے ہٹانے کے پریتن کرنے پرارمب کر دیئیں اور اسی دوران تین کرمکانڈی برامنوں نے اپنی سادنہ سے کامک بزدھاری کنکاوتی یچنی کو پرکٹ کیا اور اس برامنچاری برامن کے پاس بھیج دیا تاکہ اس کا سیل بھنگ کیا جا سکے یچنی برام سکتی سالی تھی اور برامن گھور برامنچاری پھر تو ٹکراؤ نشچن تھی تھا تو کیا یچنی اپنے کاریے میں سفل ہو پاتی ہے اس برامن کے جن میں کی ویروچہ کہانی کیا ہے اور کس طرح سے اندھ میں وہ بدوان بھرشت ہو کر لپت ہو جاتا ہے یا آپ کو اس کہانی میں بستار پروک جاننے کو ملے گا یا کہانی کوٹا رتی سکونی دوارہ رچیت ملیالم گرنت تیو مالا سے پریریت ہے جس میں کیرل کا پراشین اتحاس بتایا گیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے اس بیڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور ہم آپ کو ایسے ہی رومانچکاری کہانی سے روبرو کراتے ہیں اب آئیے پرارم کرتے ہیں پراشین کال کی بات ہے ایرل کے کوسیکہ کے راجہ کوئے سکت تمبورہ ان کے سمیں وید ساستر پرانوں کے مرمگ مہا برامنوں کی ایک صبح ہر سال کوسکوڑ کے لیل دیوالے میں راجسن رچھن میں جڑا کرتی تھی اس صبح میں وید ساستر پران ان سب کے سممند سے برامن ساستارتھ کہتے تھے اور بیجے برامنوں کو پرسکار سوروپ سورن مدراؤں کی تھائلیاں ملتی تھی وید ساستر پرانوں کی بیبھن ساکھا کو راجہ نے ایک سو آٹھ بیبھاگوں میں بانٹ کر پرتیک کے لیے الگ الگ اسپردہ اور پرسکار کے راسی نشچند کی تھی ان کے علاوہ صبح کے سب سے وائیو برد برامن کے لیے بھی تھائلیاں رکھی جاتی تھی اس پرمپرا کے آرم ہوئے کچھ ہی سمیں میں کیرل کے برامنوں میں سبھی ویدوں اور سی ساستروں کو جاننے والے یوگ پروسو کی سنکھیا نیرانتر کم ہونے لگی اور تنبورا کی یا پرتیس پردہ پردیسوں میں بھی بکھیات ہو جانے سے پردیسوں سے بھی یوگی برامن اس میں بھاگ لینے آنے لگے یا سنکھیا اسی لیے کم ہو رہی تھی کیونکہ ایک سو آٹھ بیبھاگوں میں سے ایک بیبھاگ کو جیتنے کے لیے انیک یوک کیول اس بیبھاگ کا ہی ادھیان کیا کرتے ہیں اور دیرے دیرے یہ چلن اتنا بڑھ گیا کی کیرل میں ویدوں اور ساستروں کے سبھی انگوں کو جاننے والے برامن کم ہونے لگے اور اسی کارن سے پردیس کے برامن ان تھیلیوں کو ادھیق جیتنے لگیں کچھ اور سمیں بیتنے کے بعد واد بی واد میں بجے ہونے کی چھمتہ رکھنے والے برامن کیرل میں درلب ہو گئے ہیں اور پرسکار جیتنے والوں میں کیرل کے برامنوں کی گنتی بند ہونی پرارم ہو گئی جب استطیع اس پر غار گئی تھی تب سروجہ وگیس اور کبھی سیرومنی ادنڈ نامک ایک ساستر برامن اس سبھا میں حصہ لینے اور ساسترارتھ کرنے پردیس سے کیرل میں آئے پہ بہت ہی وگی پروس ہوتے ہوئی بھی مہا ابھی مانی تھے انہوں نے نمیلکی تسلوک کا اچارن کرتے ہوئے کیرل میں پدارپن کیا انہوں نے سبھا میں آ کر سبھی بیبھاگوں میں ساسترارتھ کیا اور کیرل کے پردیسوں کے سبھی یوگی برامنوں کو ہرا کر سب کے سب پرسکار جیت لئے ان کے اس پراکرم کو دیکھ کر سنگت تمبورہ نے ان کا بہت آدھر کیا اور انہیں استھائی روپ سے راج پرساد میں نواز کرنے کا نمینترن دے دیا سال در سال یہی ساستری سبھا میں آ کر سبھی کو ہرا کر سبھی تھیلیاں جیتنے لگے تھے ایسی پرستیتی میں کیرل کے برامنوں کو بہت ادھی لجد اور نراسہ ہونے لگی ہمارے بیج یوگ پروس کا اکال پڑ گیا ہے اور پردیس سے آیا ایک بیتی راج ساندھے میں آدھر پا رہا ہے یا سونچ کر وہ دکھی رہنے لگے دنڈ ساستری کی عمر کوئی بہت ادھیق نہیں تھی وہ چھبیس سے ستائیس ورس کے یوہا ہی تھے لیکن انہوں نے سبھی برامنوں کو ہرا دیا اور راجہ کے ساتھ رہنے لگے تھے ایسے میں کیرل کے برامن اپنے آپ کو بہت ہین سمجھنے لگیں بھی بیچار کرنے لگیں کہ آخر کس طرح سے یوہا برامن کو ہرایا جائے کیونکہ اس کی عمر تو ابھی بہت بچی ہوئی ہے اور اس کے رہتے راجہ کبھی بھی ہمیں آدھر نہیں دے سکتے ہیں لیکن ادھنڈ ساستری جتنے بیدیوان تھے اس سمیں کسی میں اتنی بیدیمتہ استیت نہیں تھی اسی لئے کیرل کے برامنوں نے گروہ وائیور کے مندر میں اکٹھا ہو کر کے یا بیچار کیا کی ادھنڈ ساستری کو کیسے ہرایا جائے اسے ہرانے کے لئے ایک دب یے بالک کیسے اتپن کیا جائے انہیں دنوں کاک کسے بھٹ تیواری کی ہرانے کی ایک استری گربہتی تھی یا سمچار جان کر وے سبرامن مل کر پرسو ہونے تک پرتی دن اس استری کو ایک دب یے منتر جاو کر کے مکھن کھلانے لگیں اور ساتھ ہی ساتھ گروہ وائیور پن سے بھی سنکٹ موچن کے نیرنترن پراتنہ کرنے لگیں اس پرکار منتر بل اور اسور کے انوگرہ سے اس استری نے ایک بالک کو جنم دیا جو کی کاک سیری بھٹ تیری کے روپ میں بکھیات ہوا کاک سیری بھٹ تیری بالے آوستہ سے ہی پرکھر بدھی والے تھے جب وہ نو سال کے ہوئے تو ان کے پتا کا سورگواس ہو گیا اس سمیں سال بھر کے لئے سوک منایا جاتا تھا سوکا ودھی کے دوران کوو کے لئے بلی کا انہ رکھ کر تالی بجاتے سمیں جو کووے آتے تھے ان میں سے کسی کسی بچی کی اور عصارہ کر کے وہ برامن سیسو اپنی ماتا سے کہتا یا کووہ کل بھی آیا تھا اور یا تو کل آیا ہی نہیں انہیں کاک سیری اوپنام کسی ادھو چھمتا کے قارن پرابط ہوا ان کا اصلی نام کچھ اور تھا ان کو ایک بار دیکھ لینے پر دوبارہ پہچان لینے کی بچھلن چھمتا ہر کسی میں تو نہیں ہوتی اور کھاک سیری میں نہ کیول یا چھمتا بیدیمان تھی بلکہ ان کی یاد داست بہت ادھیک تیز تھی کیونکہ اس بالک کے لئے کووے کو پہچاننا بھی معاملی سی بات تھی اسی لئے اس کی بدھی اتی سوچمتا کا سہج ہی اندازہ لگایا جا سکتا ہے برامنوں میں جنیو دھارن کرنے کا سمیں آٹھ ورس منا گیا ہے کہاں بھی گیا ہے کہ آٹھ میں ورس میں اپنین بریپ کے لئے اتم ہے لیکن کساگر بدھی والے کاک سیری بھٹ تیری کو پیسرے سالے اچھر گیان کرا دیا گیا اور ساڑھے آٹھ ورس کے آئیوں میں ان کا پنین سنسکرن سمپن ہو گیا اس سے انہیں اپنین کے بعد سکھنے کے لئے نردھارت بیشے کو پڑھنے میں انیتی کرمانوشتھان کو ادھیوت کرنے میں کسی پرکار کی بھی کوئی کٹنائی نہیں ہوئی کسیر بھٹ تیری دیچھانت سے پہلے ہی سروت گے وگیس تتاکتار کی کھو گئے تھے اسی لئے کیرل کے سبھی برامنوں نے ان سے پراتنہ کی کی سکند ترہ کی سبھا میں جا کر وہ ساسترارت میں ادھند ساستری کا اوہرائیں وہ ترنت راجی بھی ہو گئے اس سمیں ان کی ماتر اون بارہ یا تیرہ ورس کی تھی اور ساستری اس سمیں پوڑ عوستہ میں پہنچ چکے تھی جس دن راجہ کے یہاں سبھا جونے والی تھی اس دن کاکسیری تیلے دیوالے میں پہنچے خدند ساستری کے پاس ایک توتہ تھا جو واد بیوادوں میں ان کا پرتیمیدی بن کر بھاگ لیا کرتا تھا ساسترارت کے لئے جاتے سمیں ساستری اس توتے کو بھی ساتھ لے جاتے تھے اور اکثر وقتوتہ بات کرتا آگ سیری بھٹ ان کی ان عادتوں سے پریچیت تھے چیلی انہوں نے سیوک دوارہ ایک بلیوٹ والی اس کے بعد آگ سیری اس سیوک کو ساتھ لے کر کے دیوالے سے راجہ کے سواگری میں پہنچے اور وہاں پر سیوک کو اپنے پاس ہی کھڑا کر کے آرسن گرہن کیا سواگری میں راجہ سخت تمبورہ کے علاوہ اُددند ساستری و انیک بیدوان اکدر تھے راجہ تمبورہ نے بھٹ تیری کو دیکھ کر کہا کہ بیٹے یہاں کس لئے آئے ہو ساسترارت میں بھاگ لینا چاہتے ہو کیونکہ اس سمیں بھٹ بالک تھے اس لئے راجہ نے انہیں بیٹا کا کر سمبودت کیا اور تھوڑے آسچری کے ساتھ پرسن کیا لیکن بھٹ تیری نے پورے آکھوں بشواس کے ساتھ اُک کر دیا کہ ہاں اس پر اُددند ساستری نے اُک دیا آکر ہرسوہ یعنی کی ساستری نے بھٹ تیری کے چھوٹے قد یعنی کی آکار کو دیکھ کر آکار ہرسوہ کہا بونا اس کا عرض ہوتا ہے اس پر ترنت ہی بھٹ تیری نے جواب دیا نہ ہی نہ یا کرو درگ آکارو ہرسی اتھارت نہیں آکار درگ ہے ہرس تو آکار ہے بھٹ نے آکار کا عرض جو اچھر سے لیتے ہی اُلتھر دیا اور کہا کہ آتو درگ اچھر ہے جبکی آ جو ہے وہ ہرس ہے ساستری پر پاسا اُلٹا پڑ گیا تھا ساستری کو یہاں پر ہرسوہ کار کرنی پڑی اور وہ بھوٹے لے جتھوئے اس نوک جھوک کے بعد سبھا چھوڑی اور واد بیوات پرارمد ہوا ساستری نے اپنے توتے کو سامنے رکھ دیا سورانتی بھٹ تیری نے سیوک سے بلی مانگوائی اور توتے کے سامنے بیٹھا دیا بلی کو دیکھ کر توتے کو مانو سامنے سن گیا ہو اور وہ کچھ بھی نہ بول سکا اسی لئے اب ساستری کو سوہمی سامنے آنا بڑا ساستری جی کچھ بھی کہتے ان سب کو بھٹ تیری غلط بتاتے اور یکتی پوروک اپنی بات کی پوشتی کرتے اُدھنڈ ساستری بہت بڑے بھی دوان تھے لیکن بھٹ تیری کو سائل اس دن بیویے سکتی پراب تھی جو اُدھنڈ ساستری پوچھتے بھٹ تیری اس کا یتھا سنبھو جواب تو دیتے ہی تھے بھٹ تیری کے پرسموں کا اُدھر اُدھنڈ ساستری کے پاس نہیں ہوتا تھا دیرے دیرے یا اسپسٹ ہونے لگا کے ساستری بھٹ تیری کو نہیں ہرا سکتے اور جب لاک پسیسوں کا بعد بھی ساستری بھٹ تیری کو نہیں ہرا سکے تب سخت تمگورا نے کہا کی اب ادھیک ساسترارت بیارت ہے رہوانس کعبی کے پرسم سلوک کا آپ میں سے جو ادھیک سنکھا میں عرض بتائے گا اسی کو بجے مان لیا جائے گا تمگورا کو بسواستہ کی ساستری کے سامان کوئی بھی اس سلوک کا عرض نہیں بتا سکتا وہ اس یوگ ابراہمن کو اس پرکار ایک نئے لڑکے سے ہارتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے تھے اسی لئے انہوں نے اُدھن ساستری کے انکل بات کہی تھی کیونکہ رہوانسم پریم کا ایک مہا کعبی ہے جس میں بھاگوان کی لیلاؤں کے ساتھ پریم کا ورنن ہے اور ایک بچے سے ایک برمچاری سے پریم کی بیاکشہ کی امید نہیں کی جا سکتی ہے جبکہ اُدھن ساستری پرولاہ وسطہ میں آ چکے تھے اور وہ پریم کی ادھیک بیاکشہ کر سکتے تھے راجہ نے ایسی بات سوچی لیکن ان دنوں پر تیدوندھیوں نے راجہ کی بات تو مان دی ساستری نے پہلا ارث بتانا پرارم کیا اور اس لکوں کی چار پرکار سے ارث نسبتی کی ساستری نے پہلے ارث بتانا پرارم کیا اور اس لکوں کی چار پرکار سے ارث نسبتی کی یا سنکر راجہ دتا سباہ کے سبھی ستسیوں نے یہی سونچا کی اس سے ادھیک ارث اس اس لک کے ہو ہی نہیں سکتے اور سبھی ایک سو وارٹ پرولاہ سکار ساستری کے حصے میں ہی جائیں گے لیکن اب تو کچھ ہونا اور واقعی ہی تھا بھٹ تیری نے بڑی ہی آسانی سے اس اس لک کے آٹھ ارث ساستری سے بھی ادھیک اسپشت سے سرالتہ سے اور پرنتہ کے ساتھ ادھیک پلیسٹ روپ سے میں بتا دیا یا سب سنکر سویم ساستری نے اپنی ہار مان لی سا اور سبھی ایک سو وارٹ پرسکار بھٹ تیری کو دے دیئے گئے لیکن ابھی کہانی باقی تھی ساستری نے کہا کہ سب سے ادھیک آئیو والے بیختی کا نسچنت اپہار تو ملہی ملنا چاہیے کیونکہ اس ساسترات میں کیول دو ہی بدوان ہے ایک میں اور ایک یا بھٹ تیری میری آئیو بہت ادھیک ہے اور بھٹ تیری بندک ہے اسی لئے جو ایک سو نوہ پرسکار ہے اور مجھے ملنا چاہیے کسی کو اس میں آپتی بھی نہیں تھی لیکن بھٹ تیری آج ساستری کے امیمان کو توڑنے کے لیے آئے تھے انہوں نے راجہ سے کہا کہ یادی عمر ہی موکہ آرتا ہے تو اس تھیلی کا حق دار میرا یا سیوک ہے جو پورے پچاسی برسکہ ہے اور کیونکہ یا میرا ساتھی آیا ہے اسی لئے یا میرا ہی انگ ہے مجھ سے ادھیک بھگدوان برد کسی کی نہیں یا تو آپ سب مان ہی چکے ہیں یعنی کی بھگدیا میں میں سب سے بڑا ہوں اسی لئے کہ آخری پورسکار انہوں نے بھٹ تیری چاہیے اب کہانی آگے بڑھاتے ہیں کسی بھی یکتی سے بھٹ تیری کو راجیت نہیں کیا پانے والے ساستری کو ایک بھی پورسکار نہیں ملا اور سبھی ایک سو نو کے ایک سو نو پورسکار بھٹ تیری کو مل گئے ادھند ساستری وہ انہ سبھی پردیسی برامنوں کا سر لچہ سے چھکیا اور کیرل کے برامن کسی سے پھولے نہیں سمائے لیکن ان کی یہ کسی بہت ادھیک بھی نکتہ ہی ٹکنے والی تھے اس کے بعد بھی انہی کا ستھانوں پر انہی کا افسروں پر ادھند ساستری اور بھٹ تیری کی بیج میں ساسترات ہوئے لیکن سبھی میں بھٹ تیری بیجے رہے ستن تھمبورہ کی صبح میں سبھی پورسکار جیت لینے کے بعد بھٹ تیری لگتار ورسوں تک اسی پرکار سبھی پورسکار جیتتے رہے انہیں ہرا سکنے والا گیرل میں ہی نہیں پردیسوں میں بھی کوئی نہیں رہا کیونکہ بھٹ تیری کی دھدھیں اور گیان میں نیگنتر کی ردی پھوتی رہے بیاسک پھوتے ہوتے وہ عادیتی ہو گئے اور دچھانت کے بعد وہ اپنی گھر پر ہی استھائی روپ سے رہنے لگے اور بہت سے تھلو کا برامن کرتے رہے بھٹ تیری بھوٹ بھڑے بھی دوان ہو گئے ان کے عمر پچیس ورس کی آس پاس پہنچ گئی اور وہ ابھی تک برمچاری ہی تھے وہ بھٹ تیری چھوہ چھوٹ سدھی اے سدھی ان سبھی اندبیسواسوں کو نہیں مانتے تھے وہ کسی کے بھی بلانے پر ان کے ہاں بھوجن کرنے جاتے وہ سبھی مندیروں اور دیوالے میں جاتے اور سبھی سے ہلتے بلتے رہتے تھے گیان نے ان کے اندر کی آتما کو پراج ولیت کر دیا تھا ان کے گیان چچو کھل چکے تھے اور وہ باری بیبیت سے بہت الگ ہو گئے تھے اسنان بھی وہ سوکھ اور سوچتہ کے لیے ہی کرتے تھے نہ کی سدھی اے سدھی کے بیچار سے یہ سب دیکھ کر کیرال کے اندبراہمنوں کو بہت پریسانی ہونے لگی وہ سب بھٹ تیری کے پیچھ پیچھے کہتے کی سدھ اے سدھ کا بیچار نہ کرنے والے اور دیس کے ریتی رواجوں کا پالا نہ کرنے والے اس بیقتی کو ہمارے گھروں اور مندیروں میں گزنے نہیں دینا چاہیے لیکن بھٹ تیری کے آگے کچھ کہنے کی ہمت کسی میں ہوتی نہیں تھی وہ سب جانتے تھے کہ بھٹ تیری کے آگے یکتی اوام ساست کے پرمانوں سے وہ اپنی بات صدھ کرنے کی یوگیتہ رکھتے ہیں آخر ایسے میں پھر وہ کیا کرے انتتہ بھٹ تیری کو بھرشت کرنے وکیرال سے باہر کرنے کے اپائیوں کی چرچہ کے لیے برامنوں نے ایک سبھا کا گھٹھن کیا وہ سب سبھا میں اپستید ہوئے اور وہاں پر بھٹ تیری کے بارے میں بات کرنے لگیں سبھی نے ایک سور میں کہا کہ بھٹ تیری اتنا بددوان ہونے اور اجے ہونے کے پیچھے کا کارن اس کا سنیم ہے اور اپنا جیون سنیم کے ساتھ بیعتید کرتا ہے جدی اس کے سنیم کو توڑ دیا جائے تو پھر وہ کہیں بھی کسی سے بھی ہار سکتا ہے تب سنیم کو کیسے توڑا جائے اس پر انیک بیچار اپستی تھوئے لیکن ان سب میں سے جو بیچار مانا گیا یچنی کی سادھنا کی جائے اور ایک یچنی کو اس بھٹ تیری کے پاس بھیجا جائے کیونکہ عام اس تری میں اتنی سکتی نہیں ہے کہ وہ بھٹ تیری کے برمچارے کو توڑ سکے یچنی دیویاں سکتی ہوتی ہے اور وہ بھٹ تیری کے برمچارے پر اپنی بجائے استعافت کر لے گی آخر یچنی کی سادھنا کرے گا کون تب تین کرمکانڈی برامنوں کا چین ہوا وہ سب ہی تنتر مندر کے جانکار تھے ان سب نے ایک ساتھ مل کر ہی ایک ہی مندر کی سکتی سے یچنی کو پرسند کرنا پرارم کر دیا دیرے دیرے ان کی سادھنا سفل ہونے کا سمایہ آیا اور پھر ان کی سادھنا سفل ہوئی تینوں کے سمیلیت مندر سکتی سے ایک یچنی پرکٹ ہوئی اس یچنی کا نام تھا کنکاوتی یچنی مانا جاتا ہے کہ کنکاوتی یچنی بہت ہی کامک ہوتی ہیں اور وہ کسی بھی طرح کے کام سکھ کو دینے میں سمرت ہوتی ہیں تینوں برامنوں نے جب انہیں پرکٹ کیا تو یچنی نے کہا آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں اس پر برامنوں نے کہا ہم اپنے لئے کچھ بھی نہیں چاہتے ہیں بس ہم آپ سے یہ وردان چاہتے ہیں کہ آپ اس کاک کا سیر بھٹ تیری کو اور اسے برمچر پد سے بھرشت کر دیں چونکہ یچنی کو سادھنا کے دوارہ پرکٹ کیا گیا تھا اسی لئے وہ منع بھی نہیں کر سکتی تھی انتتہ انہوں نے اپنے سادھگوں کی بات مانی اور کاک سیری بھٹ تیری کے پاس جانے کا بیچار کیا کچھ ہی سمیں میں وہ کاک سیری بھٹ تیری کے پاس پہنچ گئی رات کا انتیم پرہر چل رہا تھا کاک سیری بھٹ تیری سوئی ہوئے تھے یچنی نے سوچا کہ یہ سب سے اپیوکت سمیں ہیں جب ان پر اپنی سکتیوں کا پریوک کیا جائے کیونکہ انہوں نے ابھی تک اسنا نادی بھی نہیں کیا ہے اور ابھی جگہ بھی نہیں ہیں برم مرطم بھی نہیں آیا ہے اسی لئے یہ سودھ تو ہوں گے نہیں اور ان کے اوپر کسی بھی پرکار کا منتر آسانی سے کام کر جائے گا یچنی نے ایک کاموک منتر ان کی طرف چلایا لیکن جیسی ہی وہ منتر کاک سیری بھٹ تیری کے سریر سے ٹکرایا ویسے ہی نشپر بھاوی ہو گیا یچنی کو بڑا ہی آسچری ہوا انہوں نے ایک بڑی سکتی ان کے اوپر چلائی لیکن وہ سکتی بھی کاک سیری بھٹ تیری کے سریر سے ٹکرا کر بھیارت ہو گئی یچنی کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا واوائیں پر رکھ کر بھٹ تیری کے جاگنی کی پرتیچھا کرنے لگی تھوڑی ہی سمیں میں برحم مہورت میں کاک سیری بھٹ تیری جگیں جگنے کے بعد انہوں نے نتکرم آدی کیا اور پھر جب ندی میں اسنان کر کے لوٹے تو ان کی نظر یچنی پر پڑی جو کہ ان کے پیچھے پیچھے ندی کی کنارے پہنچ چکی تھی کاک سیری بھٹ نے یچنی کو بڑی کاموک روپ میں دیکھا اور یچنی نے بھی سوچا تھا کی جب کسی بھی طرح کی مندر سکتی کاک سیری پر کام نہیں کر سکتی ہے تو ایک آنت سمجھ میں جب انہیں ایک سندر یوتی کے درسن ہوں گے تو اس سندرتہ سے یہ بھرش ہو ہی جائیں گے یچنی بڑی ہی خوبصورت روپ میں تھی ایسی سندرتہ جیسے پریشو پر کہیں اور ایسی سندرتہ بدیمان ہی نہ ہوں لیکن کاک سیری بھٹ تیری کے انتر آتما میں برحمہ کا پرکاس بدیمان تھا وہ اس سندرتہ کو ماتا روپ سے دیکھتے تھے انہوں نے یچنی کو پرنام کیا اور کہا آپ کوئی دیوی سکتی معلوم ہوتی ہیں آپ اتنی دبی ہیں کی پریشوی پر عام منو سے اتنا دبی ہو ہی نہیں سکتا آپ کے دبیتہ کے قرن آپ کی اس کھلے من میں بھی میرے من کے اندر دیوی اور ماتریتو کے بھاو امر رہے ہیں آپ کو پرنام کرتا ہوں آپ کون ہے اپنا پریچے پردان کیجئے یچنی کاک سیری بھٹ تیری کے اس اتر سے اچمبیت رہ گئی اسے امید نہیں تھا کی اس کی کامک بیس بھوسا کو دیکھنے کے بعد بھی کوئی اس کی طرف کام بھاؤس سے آکرشت نہیں ہوگا اس نے اپنے سریر کو بہت ہی کامک بنایا تھا اور آکرشت کتنا کی کوئی دوسرا من سے ہوتا پانیس چنت روپ سے اس کے پرتی آکرشت ہو ہی جاتا لیکن کاک سیری کے ولی بددوان ہی نہیں تھے بلکہ انہیں اپنے سریر پر پورا نیندرن ٹرپ تھا اور من کو بھی انہوں نے وسمے کر رکھا تھا یچنی نے جب سبھی پریاس کر لیے تو انتتاوہ ہار کر کاک سیری کی سرناگت بن گئی یچنی نے کہا کی میں کنکاوتی یچنی ہوں میں پرم سکتی سالی ہوں لیکن پتہ نہیں میری سکتیاں آپ کے اوپر کام کیوں نہیں کر رہی جبکہ آپ ایک سامان منصیحی معلوم ہوتے ہیں اس پر بھٹ تیری نے کہا کی میں نیتان تہی سامان منصیحی ہوں آپ کے سکتیوں کے سامنے میں کچھ بھی نہیں ہوں پرندو میری رچہ بھگوٹی کوج سے ہوتی ہے میں بھگوٹی کوج کو صدھ کر چکا ہوں اور ہر سمیں اپنے سریر پر دھارن کر کے رکھتا ہوں بھگوٹی کے پربھاؤ سے میرے اوپر اسی کی بھی سکتیاں کا عوص نہیں چل سکتا لیکن آپ میرے اوپر سکتی کا پریوک کیوں کر رہی ہیں آپ ایسا کر کے کیا پانا چاہتی ہیں میں نے آپ کا تو کچھ بھی گالا بھی نہیں ہے پھر آپ میرے دھرم کو بھرشٹ کرنے پر کیوں تولی ہوئی ہیں اس پر یچنی نے کہا کی آپ نے تو میرا کچھ نہیں بھی گالا لیکن یہاں کے برامن آپ کو بھرشٹ کر کے گرل سے وہاں نکالنا چاہتے ہیں انہوں نے میری سادھنا کی اور میں سادھنا سے بندی ہوئی ہوں ان کی اچھا کی پورتی کرنا میرا کرتب ہے اور یدی ایسا کرنے میں میں آسمرت ہوتی ہوں تو میری مہیمہ سماپت ہو جائے گی میں کیا کروں آپ اس کیلئے مجھے اپائے بتائیے تب اپنی سرن میں آئی ہوئی اس کنکاوتی یچنی سے بھر تیری نے کہا کی آپ دبی روپی نہیں ہیں آپ کو دیکھ کر میرے من میں ماترتو کا بھاو امر آیا تھا میں آپ کو ماتا بھاو سے دیکھ رہا تھا اور اسی لئے آپ کی ہر اچھا کی پورتی کرنا میرا کرتب ہے میں آپ کو اپائے بتاتا ہوں کہ میں سویم بھرشٹ کیسے ہو جاؤں گا آپ ان برامنوں سے جا کر کہیے کی یدی تمہیں کرل سے بھٹ تیری کو باہر نکالنا ہے تو تم لوگ اسی کے پاس جا کر کہ اپائے پوچھو وہ تمہیں عوض سے ہی اپائے بتائے گا یچنی نے بھٹ تیری کو پرنام کیا بھٹ تیری نے یچنی کو بھی پرنام کیا اور پھر یچنی وہاں سے انتر دھیان ہو گئی اور انتر دھیان ہو کر ان تین کرمکانڈی برامنوں کے پاس جا پہنچیں جنہوں نے یچنی کا آوہن کیا تھا یچنی نے ان برامنوں سے کہا کی میں کاک سیری بھٹ کو بھرشت نہیں کر سکتی ہوں انہیں بھرشت کرنا تو تم لوگوں کو ہی پریاس کرنا ہوگا اور اس کا اپائے یہی ہے کہ تم لوگ سویم ہی جا کر بھٹ تیری سے پرشن پوچھو کہ وہ کس طرح سے بھرشت ہوں گے اور کیرل سے باہر جائیں گے یچنی کی بات کو سن کر برامنوں نے ایک سوا بنائی اور وہ مندر میں پہنچیں جہاں پر بھٹ تیری ہر بار پرسکار جیتنے کے بعد عوض سے ہی جاتے تھے اس بار بھی راجہ کے یہاں پرسکار جیتنے کے بعد بھٹ تیری جب تیلے کے مندر میں پہنچے تو وہاں پر برامنوں کی سبھا نے ان کا صدقار کیا اس کے بعد برامنوں نے پوچھا اپات کال میں کیا کرنا چاہیے تب بھٹ تیری نے اتر دیا اسمرنی چرن یوگل امبا یعنی کی امبا دیوی کے یوگل چرنوں کا اسمرن کرنا چاہیے بھٹ تیری سمجھ میں آ گیا کی یا برامن کیا چاہتے ہیں اور ان کی اچھا کیا ہے اسی لئے انہوں نے دیوی کی مریادہ اصطابت کرنے کے لئے ان برامنوں سے دیوی پوجا کرنے کے لئے کہا بھٹ تیری ان سب کے لئے مصیبت بن گئے تھے اور بھٹ تیری سے چھٹکارا پانا ان کے لئے بہت آواز سے کھو گیا تھا اسی لئے برامنوں نے پوچھا کی مصیبت میں کیا کرنا چاہیے اور بھٹ تیری نے دیوی کے چرنوں کے اسمرن کرنے کا اتر دیا اگلے ہی دن سبھی برامنوں نے مل کر پدچین بنایا اور اس دیپک پر رکھ کر تیوی کی پوجا انیک پرکار کے منتروں اور کسپوں سے کرنے لگے جب چالیس دن کی بھگوطی سیوہ پوری ہوئی اور بیالیس میں دن وہ سمایہ آیا تو بھٹ تیری وہاں پر آئے اور باہر ہی کھڑے ہو کر انہوں نے برامنوں سے پانی پینے کے لئے مانگا ترنت ایک بیکتی ایک برطن میں پانی لے کر آیا اور بھٹ تیری کو دے دیا بھٹ تیری نے اسے لے کر پیا اور برطن کو الٹا کر کے رکھتے ہوئے کہا میں بھرشت ہو گیا ہوں میں اندر نہیں آؤں گا آپ سب کو نہیں چھووں گا اور یہاں سے صدا کے لئے چلا جاؤں گا یا کہہ کر وہاں سے چلے گئیں یہاں پر پانی مانگنا ایک محاورے کی طرح پریوگ میں آتا ہے پانی مانگنا یعنی کی ہار جانا کیونکہ کاک سیری بھٹ سویم ہی برامنوں کو یہ اپائے بتایا تھا اسی لئے انہوں نے ایک تعلی اس میں دن جا کر پرامنوں سے پانی مانگا یعنی کہ اپنی ہار سویکار کی اور کہا کہ میں بھرشت ہوں میں یہاں سے چلا جاتا ہوں اس کے بعد کسی نے بھی انہیں نہیں دیکھا ان کا ندھن کہا ہوا اور کب ہوا اس کے بارے میں نشچائی پروبہ کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اور کیونکہ ان کی کوئی سنتان نہیں تھی اسی لئے ان کے گھرانے میں کوئی انی پروس نہیں ہے اور گھرانا بھی سیس ہو گیا تو مطرو یہاں تھی تی مالا سے پریریت کہانی جو کی نشچن تھے آپ کو اچھی لگی ہوگی کیسی لگی آپ کو یہ کہانی ہم ان باکس میں عوض ہی اتر دیں اور ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں نئی کہانی کے ساتھ تب تک کے لئے آپ سب کا دھنیواد